اسلام علیکم میرا دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور صاحب میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوبہ اچھے سے بیزی ہوں گے تو دوستو آج کا میرا ٹوپک بھونسائی کے اوپر ہوگا بہت دن ہوگئے بلکہ بہت مہینے ہوگئے دوستو مہینے ہوگئے بھونسائی کے اوپر کوئی میری ویڈیو نہیں آئی اور یہ وہی بھونسائی ہے یہ بینیان اس کا نام ہے بینیان بھونسائی ہم نے بنانے کی کوشش کی تھی اور اس کی چھٹیا بھی کی تھی میں بھی آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد نہیں ہے اس کا فرسٹ پارٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پر لنک آ رہا ہے پارٹ ون کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر ریڈیریکٹ ہو جائیں گے اور اس کو آپ واج کر سکیں گے دین آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد یہ پارٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوب اچھے سے سمجھ لگ جائے گی اس کی گروہ اچھے سے چل گئی ہے اور جب ہم نے اس کو لگایا تھا بہت چھوٹا سا پلانٹ تھا یہ ہم نے اس کی چھٹیا بھی کی تھی اور اب اس کو میں سوچ رہا ہوں کچھ شیپ دوں اس کو دیکھوں کہ کیسی اس کی گروہ چل رہی ہے تو سٹے ویڈ می میں ابھی دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں تو دوستو یہ ہے وہ پلانٹ جس کو ہم نے بھونسائی بنایا تھا اب تو لگی نہیں رہا یہ جیسے بھونسائی ہو ابھی اس کو ہم جب اس کے پتے ریموو کریں گے دین اس کا ٹرنک دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ بھونسائی شیپ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ابھی تو اس کے پتوں کی اتنی گروہ ہے کہ ہمیں یہ جسٹ ایک پودا ہی لگ رہا ہے نارمال سا اس کی آپ روٹس دیکھ سکتے ہیں روٹس کے اندر کافی حد تک جو زوردہ سے اس کی گروہ چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ٹرنک ہے ٹرنک کے ساتھ اس کی جو ہم نے ایک سٹک بھی باندھی دی ڈنڈا اس کا رول کیا تھا ڈنڈے کے ساتھ ہم نے رول کیا تھا اس کی برانچز کو جو کہ ابھی انویزیبل ہے میں ابھی اس کے پتے کارتا ہوں دین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اوکے تو یہ آپ گروہ چیک کر سکتے ہیں اس کی کیسا زوردہ سے اس کا ٹرنک دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کی جو ایریے روٹس ہیں وہ کیسے ڈیویلپ ہو گئی ہیں ہم نے جو چھٹیا کی تھی اس اس ڈنڈے کے ساتھ ہم نے ٹویسٹ کیا تھا اس کی برانچز کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے یہ ٹویسٹ ہو گئی ہیں اور مرج ہو گئی ہیں آپس میں مطلب کہ اس کے آپس میں اتنا اس نے مرج کر لیا ہے آپ نے آپ کو کہ لگتا ہے جیسے یہ کمبائن ہو گئی ہیں ایک جیسی ہی دیکھ رہی ہیں یہ ابھی اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں سے ہم نے اس کو باندھا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹویسٹ ٹائی سے ہم نے اس کو باندھا تھا تو یہ ٹویسٹ ٹائی بھی اس کے اندر دنس رہی ہے مطلب کہ برانچز کی ٹھکنس کی وجہ سے یہ اس کے اندر دنسنا شروع ہو گئی ہے اب اس کا ٹائم ہے ریپورٹنگ کرنے کا تو اب میں پتے پہلے ڈیفولیٹ کر لیتا ہوں پتے تھوڑے سے توڑ دیتا ہوں دن آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے گی کہ ہم نے وہ کیسے کیا جوڑے سے پتے پڑے دیتا ہے اور اب اس کا ٹائم ہے اس کو ٹھکنس میں آگیا ہے یہ اچھے سے ٹھک ہوا گیا ہے ہم نے ایک ہی اس کو ٹویسٹ دیا تھا اور یہاں سے اس کو باندھ دیا تھا تاکہ یہ ٹویسٹ ٹویسٹ اوپن نا ہو سکے لیکن اب بہت زبردین گروہ چل گیا ہے اب اس کا ٹائم ہے اس کو یہ سب سے پہلے اس کی وایرم اوپن کرے بہت آسان ہوتا ہے اس کو ریموو کرنا وائر کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ایک لکڑ بھی نکلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کا لکڑ ہوتا ہے یہ یہ آپ کو نقصان نہیں بچائے گا لیکن یہ کافی ٹھیک ہوتا ہے اور کافی چپچپا سا بھی ہوتا ہے چپچپ ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ لیکن آپ کو بھی پرابلم نہیں دے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے وہیں پر اپنا نشان چھوڑ دیا ہے کیسا اس نے اپنا نشان چھوڑ دیا ہے وہاں مرج ہو رہا تھا اور اب ہم اس کو بھی ریموو کریں گے یہ جو آپ کو رسی دیکھ رہی ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو باندھا تھا اور اس کی ایریئر روٹس دیکھیں ایریئر روٹس بھی اس کی ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی تھی اب اس کو ہم ریموو کریں گے یہ ریڈ کلر کی رسی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے باندھا ہوا تھا اس کے ساتھ اور اوپر سے بہت زبردست اس کی گروہ دی دوبارہ سے ہم اس کو ٹوشک کرنے کی کوشی کریں گے جس طرح چکیا کی ہوئی ہے ایسے ہی دوبارہ سے کوشی کریں گے یا کوئی اور شیب دینے کی کوشی کریں گے موسیقی موسیقی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو ڈنڈا ہم نے لگایا تھا اس کی لکڑی گل گئی ہے پانی کے اندر رہ رہ کر تو اب اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہو گیا ہمارے لیے کچھ حصہ اس کا مٹی کے اندر ہی ہے جو جس کو فنگس لگ گیا اور وہ گل گیا تو اب اس کو ہم یہ ڈنڈا ڈنڈے نے ہمارا بہت کام کیا اب آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کا کرو وہیں کا وہیں فکس ہو گیا اور ایریا روٹس بھی ڈیویلپ ہو گئی ہیں مطلب ہم نے کرو دینے کی کوشی کی تھی اور کرو ہمارا سیک 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 سور رہا ہے اور یہ وہیں کا وہیں رک بھی گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مرج ہو گیا یہ مطلب اس نے اپنے آپ کو ٹویسٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی جیسے ایک ہی پلانٹ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس نے اپنا ایک کونے کو ارجسٹ کر لیا ہے اس نے جو ہم نے چھٹیا کی تھی وہ آپس میں مرج ہو گئی ہے اب ٹائم ہے اس کا کچھ اور کرنے کا کچھ اور شیپ دینے کا تو اس کے لئے سب سے پہلے میں اس کا رموو کرلوں گا مطلب اس کو پورٹ میں سے باہر نکال لوں گا ہم اس کو ریپورٹ بھی کریں گے اور دین دیکھوں گا اس کے اندر شیف کرنا ہے یا کسی اور پورٹ کے اندر تو سٹے ویڈ می جائیے گا نہیں تو دوستو اب میرا پلانٹ چینج ہو گیا اب میں سوچ رہا ہوں اس کو اس پورٹ میں شیف نہیں کروں گا کیونکہ یہ آرڈی ایک بونسائی کی شیپ لے چکا ہے اب اس کو ہم شیلو پورٹ میں شیف کریں گے مطلب پلانٹ اس کا کاٹ دوں گا جس یہ والا ایریا ہم رکھیں گے اور روٹ لیول کچھ رکھیں گے روٹ ایریا کچھ رکھیں گے اور اس میں لگاوا بہت خوبصور لگے گا پورٹ کے نیچے میں نے خول کر دی ہیں خول کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اور وارٹ جو ہے وہ نیچے سے ڈرین ہوتا رہے تو دوستو اس کو نگالنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو میں پٹک بھی نہیں سکتا یہ پلاسٹک کی بالٹی ہے تو اگر اس کو میں الٹا کر کے اس کے ساتھ خٹ بھی کرتا ہوں تو یہ ٹوکنے کا خطرہ ہے اور ویسے بھی کافی وزن ہے اٹھانا میرے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے اوکے دوستو سٹے وید می اوکے تو میں نے ہمت دکھائی اور اس بارٹی سے روٹ بول کو پورے کو پورے کو باہر نگال ہی لیا آپ کے سامنے کتنے روٹ اس کی ڈیویلپ ہو گئی ہیں اور نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی اس کی روٹ دیکھیں کتنی خان روٹ ہوتی ہیں تیب روٹ بن جاتی ہے یہ بہنیان کا ٹری بہت جھلی گروہ کرتا اور اس کی روٹس بہت خطرنات طریقے سے بڑی بھی ہو جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ ٹیب روٹ کی شکل لے رہی ہیں اوکے اب میں اس کو روٹ بول کو کچھ کاٹوں گا آئی ٹھنک یہ میں نائنٹی پرسنٹ اس کی روٹس کاٹ دوں گا جس ٹین پرسنٹ رہنے دوں گا اور اوپر سے بھی پلانٹ کافی حد تک کاٹ دوں گا موسیقی میں نے کافی حد تک اس کی روٹ بول اس کا ٹوڑ دیا ہے کار دیا ہے ابھی اور کروں گا تو اب میں چاہتا ہوں اس پلانٹ کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں اب میں جو کرنے والا ہوں ہنڈر پرسنٹ شور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگے گا کیونکہ مجھے پلانٹ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی بہت اچھی لگتی ہے ان کی لائف کے لیے بھی اور ان کی شیپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے ان کی کٹنگ کرنا تو میں اس بار کٹنگ کرنے والا ہوں کچھ بہت ہی زیادہ آپ کے حساب سے بہت ہی زیادہ کٹنگ ہوگی میں اس ایریا سے اس کی کٹنگ کر دوں گا تینوں برانچی اس کو کار دوں گا بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ اس کو بھی ہم چھٹیا کر دیتے ہیں جس طرح اس کو مرج کیا ہوا آپ لوگ اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن میں اپنے مائنڈ سے سوچتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سٹور ہو رہے گی اگر اس کو کٹ دوں گا یہاں سے تو اس جو ٹرنک ہے اس کے اندر کافی اتک پاور کافی اتک موسٹر سٹور رہے گا پاور رہے گی جو ٹرنک ہے وہ جلدی ٹھکنس میں آئے گا اس کو ٹھک ہوگا موٹا ہوگا ایسا لگے گا جیسے اول ٹری ہے تو سب سے پہلے میں کٹا ہوں اس کے اندر سے ایک وائیڈ سا لکور نکلتا ہے بہت چپ چپا سا ہوتا ہے مجھے بہت عجیب لگتا ہے اس کو جب ٹچ کرتا ہوں تو میری فنگر جھڑنے لگ جاتی ہیں اب کچھ اس طرح کا ہو گیا چھوٹا سا اب یہ چھوٹے پورٹ میں لگا ہو بہت خوبصورا لگے گا مجھے آپ کا نہیں پتا کہ آپ کو اچھا لگے گا اس والے کو میں نہیں کٹوں گا اس کا جس لیو کٹ دیجئے کچھ اس طرح سے ابھی میں نے لیو اس کے کٹ دی ہیں تو اب اس کو ہم اور میں روڑ بول کو کٹتا ہوں دنu شے ہیر کرتا ہوں موسیقی کچھ اس طرح سے میں نے اس کو کاٹ دیا اور اس کی ڈیاب روڈ دیکھئے کتنی بڑی ہو گئی ہے وال اس کو بھی میں اب کاٹوں گا کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو یہ چھوٹے سپورٹ میں شفٹ نہیں ہو پائے گا اس لیے اس کو کاٹنا بہت ضروری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تھی اگر اس کو بھی میں لگا دیتا ہوں تو یہ بھی گروت اپنی سٹارٹ کر دے گی مٹی میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے کاٹایا تو ملک نکلنا شروع ہو گیا مطلب وائٹ وائٹ سا لیکوڈ ہے یہ اس کی جتنی بھی ٹیاب روڈ ہو وہ سارے کے سارے آپ کاٹ دیجئے بہت سوٹ ہوتی ہے اس نے ہارڈ وڈی نہیں بنتی ہے اس کی ٹیاب روڈ کیونکہ اس کے اندر کافی اتھاک موشیر ہوتا ہے کافی اتھاک لیکوڈ ہوتا ہے وائٹ سا تو یہ جلدی ہارڈ نہیں بنتی اب یہ آئی چھوٹ کرنا پڑے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا اس کے اندر رہنا چاہیے یہ شیپ اچھی ہے لیکن تھوڑی سی اس کی جو ٹیاب روڈ ہے وہ اور ہمیں کاٹنی پڑے گی دین اس کی فکسنگ اچھے سے ہو پائے گی بھونسائی کے لیے آپ یہ جو میں کر رہا ہوں بہنیاں بھونسائی کے لیے کوئی بھی سیزن آپ چوز کر سکتے ہیں اس کی پروننگ کرنے کے لیے کیونکہ یہ بارہ منتی گروت کرتا ہے لیکن جیسے ہی سردی کا سیزن آتا ہے اس کی تھوڑی سی گروت رک جاتی ہے تو ایسا موسم ریپورٹنگ کے لیے بھی زبردست ہوتا ہے اور اس کی ہارڈ پروننگ کرنے کے لیے بھی بہت زبردست ہوتا ہے ہارڈ پروننگ بھی ان کے بہت ساری پروننگ کرنا جیسے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے ایسا ہارڈ پروننگ بولتے ہیں اس پروسیس کو اوکے اب یہ بیسٹ ہے ابھی میں اس کی روٹس نہیں کاٹوں گا اگر اس کی روٹس کاٹ بھی دیتا ہوں تو بہت جلدی سے پھر سے یہ ڈیویلپ ہو سکیں گی تو پہلے میں مٹی بھر لیتا ہوں اور دن اس کو اس کے اندر فیکس کرتا ہوں تو امید ہے کہ بہت اچھا old impression بھی یہ دے گا مٹی میں دوبارہ سے وہی یوز کروں گا جو میں نے پہلے ہی یوز کی ہے یہاں کچھ اور مٹی یوز کر لیتا ہوں میں وہی والی یوز کرنے والا ہوں تو اسی پریپیرنگ کر لیتا ہوں اس کی اوکے کچھ بیڑ بنا دیا مٹی بہت آرام رام سے ڈالیے گا اب سلولی سلولی مٹی ڈالیے گا بھاریک مٹی کر کے میں نے تھوڑا سو اس کو بھاریک کر لیا ہے اس کے بعد ڈالیے گا نہیں تو ائر پاکٹس رہ جائیں گے ویسے اس پلانٹ کے اندر بینیان کے اندر ائر پاکٹس بھی رہ جائیں تو گھبرایے گا نہیں کیونکہ یہ پلانٹ بہت خارد ہے مطلب یہ جلدی مرنے والا نہیں ہے اس لئے آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں یہ پھر بھی سروائیو کرے گا اب تھوڑا سا اس کو پٹکنے کی ضرورت ہے موسیقی اوکے توسر آپ ٹائم ہے اس کو پانی دینے گا یہ جو ایریے روڈز میں نے چھوڑی ہیں باہر یہ بہت جلد مٹی کے اندر خود ہی دنز جائیں گی اور بہت اول امپریشن بھی دے گی یہ تو اس لئے اس کو ایسے ہی آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اب ہم پانی دیں گے موسیقی موسیقی اوکے دوستو میں نے پانی دے دیا اور اچھی طرح ایک مرتبہ پانی آپ دیجئے تاکہ پوری روڈز اس کی اچھی طرح سے موسٹ ہو جائیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک بھونسائی کو پریپیر کرنے کا مطلب ریپورٹ کرنے کا اور شفٹ کرنے کا فیوچر میں اس کے نئے پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے بہت جلد قریب پانچ سے چھ دنوں کے بعد اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی ابھی اس کو آپ شیٹ کے اندر رکھئے گا سردی کا موسم آ رہا ہے اکتوبر کا اینڈ ہو گیا ہے کیسے ہی سردی کا مہینہ آ جائے تو آپ اس کو دوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں دوپ میں اچھے سے یہ گروہ کرتا رہے گا لیکن فیلحال اس کا ٹائم ہے شیٹ کے اندر رکھنے کا جب تک اس کی یہ ایڈجس نہیں ہو جاتا اس کی روٹس ڈیویلپ نہیں ہو جاتی اس مٹی کے اندر نئے نئے پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے دن آپ اس کو دوپ میں بھی پلیس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا میرا بھونسائی کے اوپر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ تین چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوگی تین ہم نے چھٹیا کی تھی اور وہ مرج بھی ہوگی ہیں ایک دوسرے کے اندر تو جو بہت ہی اولڈ امپریشن دیتی ہیں مجھے تو بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے یا نہیں اوکے دوستو اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی سی او این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال بھی رکھئے گا تب تک کے لیے گا تب تک کے لیے گا